عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہم اطلاع ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سپرنگ 2022 کے جو میٹرم اگزیم میں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں جی سولہ طریق سے وہ جو نیو سمسٹر کے سٹوئنٹس ہیں ان کو پیپر کرنے کے لیے ان کو جو اگزیم سوفٹوئیر ان کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو نیو اپ ڈیٹ چل رہی ہے جی ویڈیو کا اگزیم سوفٹوئیر ہے وہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے تو اس بارے میں ہم مکمل کمپلیٹ ڈیٹیل دیکھیں گے کیا یہ واقعی اپ ڈیٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر جو ہوا ہے تو کن کے لیے ہوا ہے تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پر تمام دوست دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک چینل ایم ایسے ویڈیو سرویسز کا سبسکرائب نہیں کیا سکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو مزید اسائیمنٹ کیوزز زیڈیویسز کی سیلوشن اور اس طرح کے انفرمیریٹی ویڈیوز ملتی رہے چلیے چلتے ہیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں جی جو بھائی نے ویڈیو بنائی ہے اوپر یہ دکھیں جی یہ انہوں نے بتایا جی یہ ہمارا اگزیم سوفٹویا جو چینج ہو چکا ہے تو یہ اوپر ٹائم چل رہا ہے یہ جنگرین کی ڈیٹا ان ٹائم چل رہا ہے ادھر یہ محصف اس کا تھوڑا سا چینج انٹرفیس ہے تو یہ کن کے لیے ہے تو یہ بہت سے سٹوڈنٹ اس وجہ سے ٹینشن میں ہیں ایک تو جو یوٹیوپرز ہوتے ہیں کافی سارے وہ سٹوڈنٹ کو ایسے خام خا کی ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں تو میرا کام ٹینشن میں ڈال آنی بلکہ سٹوڈنٹ کو ٹینشن سے نکالنا ہے تو آپ نے یہ بہت سے نکال دیں کوئی یعنی کہ ایسے ایسے چینج نہیں ہوا یہ چینج ہوئے صرف اوورسیس سٹوڈنٹ کے لیے جو کہ دوسرے محالک میں پڑھتے ہیں وہاں سے ایسے 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 دیتے ہیں یہ ان کے لیے چینج ہوئے یہ پاکستانی کے لیے چینج نہیں ہوا میں آپ کو اس کا لائیو ڈیمو بھی کرا کے دکھاتا ہوں ابھی تو یہ صرف اوورسیس کے لیے چینج ہوئے اور انہیں نے اس کو انہیں کے پاس یہ ڈاؤنلوڈ ہوگا کیونکہ جو لوکل سٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو ڈاؤنلوڈ یا انسٹال نہیں کر سکتے تو لوکل سٹوڈنٹ کیسے کریں گے وہ میں آپ کملیٹ اس کی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں اس ویڈیو میں لائیو ڈیمو بھی دکھاؤں گا یہ صرف اوورسیس سٹوڈنٹ کے لیے جس بھائی نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ یہاں تو خود اوورسیس سٹوڈنٹ ہے جہاں سے انہوں نے یہ یعنی کہ ڈیمو ڈاؤنلوڈ کا کیسٹ کی ویڈیو بنا دی ہے لیکن یہ پاکستانی سٹوڈنٹ جو لوکل سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ صرف اوورسیس سٹوڈنٹ کے لیے ہے تو ہمارے لیے کونس ہے جو پاکستان کے سٹوڈنٹ پاکستان میں رہ کر ایسٹی کے کیمپس میں جا کے ان کے لیے سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ہم سمپل ہی طرح سرچ کرتے ہیں جی ویڈیو اگزائم ڈیمو تو جیسے ہم نے ویڈیو اگزائم ڈیمو لے کر سرچ کیا تو سمپلی ہم پہلے ہمارے پاس ویب سائڈ آئی ہے جی ویڈیو اگزائم ڈیمو کی تو اسے دیکھتے ہیں جی یہ ہمارا آگا جی ویڈیو کا اگزائم ڈیمو تو سمپلی ہم نے ادھر سے سٹارٹ ڈیمو کرنا ہے جی تو آپ کو کمپلی ڈیٹیل بتاؤں گا آپ نے کیسے لوگن کرنا ہے سب سے پہلے ہم آپ کے پاس جب آپ لیم میں انٹر ہوں گے تو تب آپ کے سامنے اس طرح کا فیز انٹر فیس ہوگا سکرین ہوگی یا اس سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی یا ہوم سکرین آپ کے پاس ہوگی تو جو انسٹرکٹر ہوں گے در کیمپس میں وہ آپ کو کہیں گے جی ایف فائی پریس کریں جیسے ہی پیپر کٹ ایم سٹارٹ ہوتا ہے جیسے آپ ایف فائی پریس کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا انٹر فیس آ جائے گا لوگ ان ہیر اوپر لکھا ہوگا نیچے سٹوڈنٹ آئی ڈی اور پاسورڈ کا آپشن ہوگا سمپلی آپ نے سٹوڈنٹ آئی ڈی کی جگہ پہ اپنی آئی ڈی لکھنی ہے جو بھی بی سی دو سو آگے جو بھی ہے آپ کی وی یو کی آئی ڈی جو سٹوڈنٹ کی آئی ڈی ہے وہ آپ نے وہ لکھنی ہے بی سی والی یا ایم سی والی وہ نیچے آپ کی جو رول نمبر سلیپ ہے ایکز ایم انٹر سلیپ اس پہ جو اس کا پاسورڈ لکھا ہوگا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے تو یہاں پہ اپنے جو رول نمبر سلیپ پہ پاسورڈ ہے وہ لکھنا ہے سمپلی آپ نے اس کو لکھ کے لاغن کے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہ بات آپ نے یاد رہی نہیں ہے آپ نے صرف سنگل ٹائم لاغن کر کے لاغن پہ کلک کر کے آپ نے ویٹ کرنا ہے تو آپ نے بار بار لاغن پہ کلک نہیں کرنا مانا پھر آپ کی جو سکرین ہے وہ سٹک ہو جائے گی اور آپ کا پیپر آگے نایس نہیں چلے گا پھر جو اُتر ہوتے ہیں جی نگران ہوتے ہیں ان کو بھی پیپر ریلیز کروا کے اگین لاغن کروانا پڑتا ہے جس سے کافی ٹائم ضائع ہو جاتا ہے آپ نے سنگل ٹائم اس پہ لاغن کرنا ہے تو میں لاغن پہ کلک کرتا ہے تو یہاں سے ہم کریں گے جی آئی ہیئر بائی کنفرم ڈیٹ آئی آف ریڈ آب آف انسٹرکشن کیر فولی تو یہاں پہ اوپر لکھا ہوا گا ادھر نیچے بھی آپ نے کون کون سے سوفٹ ویر اس میں یوز کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کوئی سوفٹ ویر اوپن نہیں کرنا صرف وہی سوفٹ ویر آپ نے اوپن کر کے رکھنے جو آپ کے کام کے ہیں تو آپ نے وہ پیپر شروع کرنے سے پہلے آپ نے اوپن کر لینے تاکہ آپ کا بعد میں ٹائم ویسٹ نہ ہو تو چلی جی چلتے ہیں پیپر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہے جی ہمارا اگزیم کا انٹرفیس آگئے اگزیم سوفٹ ویر کا تو سیبلی میں آپ کو ایک ایک چیز کے تمام چیزیں کی ڈیٹیل بتاتا ہوں سب سے پہر ہے جی آپ کے پاس کوئیسٹن نمبر یہ جو ون ہے جی ہمارا کرنٹ کوئیسٹن نمبر جو اوپن ہے وہ ہے ہے اس کے بعد آиях اوہا اوہا اس جی اوپن ہے جیو میٹرم اگزیم ہوتا ہے اس疑پ اوپن میں تو every week downstream اگزیم میں 26 questions ہوتے ہیں اور جو فائنل فورٹی ایٹ یا Eye ooہم 53 تک questions ہوتے ہیں تو ہر پ کیپر میں کچھ شریح ہو سکتے ہیں کیونکہ کسی پیپر میں 2number مارٹ کا ویلی نہیں ہوتی ہوتی ہے اور کسی میں 3 bagshone شعارت کو upsetting ہوتی رکیسی ہوتی ہے اس واجہ سے推پ رکش شر tea zیادا کم ہو سکتے لیکن پتے نمبر سے بخ laser ہیں تو یہاں مطلب ہمارا پیدا کوششن اوپن ہے ٹونٹی سکس ٹوٹل کوششن ہے اس کے مارکس آگے لکھو ہیں ٹوٹل مارکس کتنے ہیں تو اس جو ایم سی کیوز ہے اس کے ون مارکس ہیں آگے بجر ٹائم یعنی کہ اتنے ٹائم اس کے لیے لوٹ کیا گیا لیکن آپ کی مرضی چاہے آپ اس میں تین منٹ کریں چاہے ایک منٹ میں چاہے ٹین سیکنڈ میں کر کے اس کو سیفر کنیکس چاہے جائیں یہ آپ کی مرضی ہے کوئی بھی اس میں ٹائم نہیں ہے جیسے کہ وہ بھائی بتا رہے تھے وہ اوورسیڈ سٹوڈنٹ کا جو ایلمس ہے اس میں ٹائم فریم ہے اگر وہ ایک منٹ کا ٹائم گزر گیا آپ نے کوئی بھی ایم سی کیوز نہ لگایا تو وہ آپ کا میس ہو جاگا لیکن جو لوکل سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے یونیورسٹی کے کیمپس میں جا کے ایکزام دینے ان کے لیے یہ بالکل بھی نہیں ہے ان کے لیے آپ جتنا ٹائم لیں آپ کی مرضی ہے لیکن ٹوٹل ٹائم انہوں نے جتنا دیا ہوگا ایک سو بیس منٹ یا سکسٹی منٹ میڈ ٹرم کا ایکزام ہوگا تو اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے پیپر کو سولف کرنے ہیں سمپلی یہ آپ پچر کے یہ جو آئیکن دیکھ رہے ہیں یہ ایرو دیکھ رہے ہیں اس پر کر کے اس کو ہائیڈ کر لیں تاکہ آپ کو جو کوسچن ہے وہ پورا ویو ہو سکے تو میں نے اس پر کرک کیا ہماری جو پچر ہے وہ ہائیڈ ہوگی ہے تو یہاں پہ ہمارا بجر ٹائم آیا ہے اس کے آگے یہ ہے جی یہ چیز جو ہے نا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کوئی سکرین کو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ سکرین کو بار بار اوپر نیچے کتے رہتے ہیں جس کا اجازہ انہیں سٹیٹمنٹ کے لیے نظر نہیں آتی اگر کسی کوسچن کی سٹیٹمنٹ بڑی ہے لیندھ ہے تو آپ نے سمپلی اس بٹن میں کرنے جس سے آپ کوسچن کا انٹرفیس بڑھا ہو جائے گا وہ جی ایم سی کیوز والا انٹرفیس تھوڑا چھوٹا ہو جائے گا تو اس سے آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پوری آپ کو نظر آنے لگ جائے گی خاص طور پر سی ایس ٹوز دو ون کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی جو کوڈنگ ہوتی ہیں یا نیکس جو سی ایس کے سٹوڈنٹ ہیں یا میت کے سٹوڈنٹس ہیں جن کی ایکویشنز وغیرہ لکھی ہو جاتی ہیں تو وہ نیچے چھپ جاتی ہیں تو آپ نے سمپلی ایدھر بٹن پر کلک کر کے اس کو یعنی کی بڑھا کر لینا ہے میکسی بائز کر لینا ہے پھر جب آپ نے سٹیٹمنٹ کو پڑھ لیا آپ کو سمجھا گی پھر آپ نے اس کو سمپلی مینمائز کر کے ایک بار کلک کر کے مینمائز کر دینا ہے تو نیکس ٹی بھی پھر آپ نے جی جو ایم سی کیوز کا لگانا کیسے کچھ ٹوڈنٹ ہے جب وہ ایدھر کلک کرتے رہتے ہیں یہاں سے لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کا جو کیوز ہے وہ سیلیکٹ نہیں ہوگا آپ کا آنسر سیلیکٹ نہیں ہوگا سمپلی آپ نے یہ جو باکسز یہ سرکلز بنے ہوئے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو میں سرکل پہ کلک کیا تو یہ والی جو ہے نا یہ کلر فل ہوگی ہے یہ والی جو جس میں ہمارا آنسر ہوگا تو یہ یہاں پہ یہ جو وائٹ پٹی ہے جہاں پہ میرے ماؤس جارے یہاں پہ کوششن ہوگا نیچے اس کے چار ایم سی کیوز ہوں گے ہم نے جو کوریکٹ آنسر لائے گا وہ ہم نے لگا کے اس کو سمپلی یہ جو سیو کا وڈن ہے اس پہ کلک کر دیں جیسے میں اس پہ ماوس لے کے ہوں تو پس سیو آگیا جب تک ہم سیو نہیں کرتے ہم نیکس کوشن پہ موگ نہیں کر سکتے تو میں نے اس کو سمپلی سیو کر دیا تو اب میں نیکس کوشن پہ جا سکتا ہوں تو میں سمپلی نیکس کوشن پہ جاتا ہوں تو اب میں نے اس کو ابھی تک کلک نہیں کیا کیونکہ ایدھر کوشن ہے ایدھر نیچے ایم سی کیوز ہیں تو میں اب نیکس کوشن پہ جا سکتا ہوں میں ٹو پہ تھا میں تھری پہ چلا گیا ہوں حالانکہ میں نے پچھلے ایک آنسر نہیں لگایا میں فور پہ چلا گیا میں نے پچھلے ایک آنسر نہیں لگایا تو سمپلی میں نے اب چلتا ہوں جی فور پہ تو میں نے فور پہ گیا ہوں لیکن پچھلے میں نے دو کیوز اٹیمٹ نہیں کیے تو میں سمپلی اس کو اٹیمٹ کرتا ہوں جیسے میں نے اس پہ کلک کیا تو اب یہ نیکسٹ موو نہیں کرے گا جب تک آپ نے اس کو سیو نہ کیا ہو اب یہ دیکھیں میں اس پہ کلک کر رہا ہوں نیکسٹ پہ پریویس کے یہ لی جا ہے کیونکہ میں نے اب اس کو سلیکٹ کیا تو میں اس کو سیو بھی کروں گا تو میں نے سیو بٹن پہ کلک کیا تو یہ ہمارا سیو ہو جکا ہے اب میں نیکسٹ پہ جا سکتا ہوں اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے آپ کے کتنے کوسٹن اور کون کون سے کوششن اٹیمٹ ہوئے ہیں اور کتنے کوششن رہتے ہیں سمپلی آپ نے تھوڑا سا ایدھر سے آپ کہنا ہے ماؤس کا جو بٹن ہوتا ہے یہ جو رولر ہوتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا سا گھمان ہے یہاں پھر آپ نے ایدھر سے پٹی سے کلک کر کے اس کو آگے نیچے ہی کر لینا ہے یہاں سے آپ دیکھیں جی ہم نے پہلے کوششن کا انسر لگایا تھا اس پہ وہ باکس بن گیا گرین اور میں نے فور کا انسر لگایا تھا اس پہ بھی گرین ڈبا جو بن گیا وہ باکس بن گیا اور میں پاس کلنٹی کوششن فائیو اپن ہے تو ابھی دیکھیں جی کلنٹی کوششن فائیو پہ کوئی ڈبا گرین نہیں ہے وہ سمپلی وائٹ ہی ہے تو جیسے میں اسے کلک کر کے سیو کرتا ہوں تو دیکھیں جی اس پہ بھی وائٹ اس کا بھی وائٹ کلر غائب ہو گیا اور یہاں پہ گرین باکس بن چکا ہے مطلب یہ ہمارا کوششن اٹیمٹ ہو چکا ہے تو اکثر اوقات یہ جو یہاں پہ آنسر سیوڈ سکسیسفلی آ رہا ہے یہاں پہ آتا ہے جی سسٹم لوڈنگ یا کوششن نیکسٹ کوششن لوڈنگ تو آپ نے سمپلی ٹوٹل اس کا تین سیکنڈ تک ویٹ کرنا ہے اگر تین سیکنڈ ہوتا ہے تو آپ نے ٹھیک ہے ورنہ آپ نے سمپلی نیکسٹ بٹن یا پریویس بٹن پہ کلک کر دیں سسٹم اس بیزی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ جاتا ہے سسٹم اس بیزی سسٹم کبھی بیزی ہوتا ہے اگر آپ نے اس کا صرف تین سیکنڈ تک ویٹ کرنا ہے تین یا چار سیکنڈ تک اس سے زیادہ آپ نے ویٹ نہیں کرنا اگر تو ہو جائے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ نے اس در کسی بھی بٹن پہ کلک کریں گے تو وہ نیکسٹ کوششن اوپن ہوگے پھر وہ آپ نے اسی کوششن کے لیے نیکسٹ بٹن پہ کلک کر دیں گے تو وہ جلدی یعنی کہ لوڈ ہو جائے گا آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا یہ میں وہ تمام باتیں بتا رہا ہوں جو کہ فرس میسٹر کے سٹرنٹس کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں کیونکہ یہ اگر آپ کو نہیں آتا آپ کی تیاری ہنڈر پرسنٹ پھر بھی آگے کم بارکس آ سکتے ہیں تو آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے جو اگزیم سوٹر مکمل ہے تو سمپلی میں نے آپ کو تقریباً تمام چیزیں بتا دی ہیں اگر آپ نے اب میں کرنٹلی کوششن نمبر میں تھوڑا سا نیکسٹ موک کر لیتا ہوں یہ جو پٹی بنی ہوئے آپ یہاں پہ کلک کر کے بھی آگے پیچھے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں کوششن نمبر ٹو پہ ہوں میں جاتا ہوں کہ میں کوششن نمبر ٹوئنٹی پہ چلا جاؤں یہاں سے میں ٹوئنٹی بار اس کو پریکس کروں گا تو پھر یہ ادھر جائے گا لیکن میں سمپلی ادھر سنگل کلک یہاں پہ تھوڑا سا اس کو نہ آگے کر کے سینٹر سے تھوڑا آگے ہمارے ٹوئنٹی مارکس کوششن بنے گی کیونکہ ٹوٹر ٹوئنٹی سکس ہیں تو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی نائنٹین کوششن پہ ہم ڈریکٹ موو کر گئے ہم نے پیچھے والے کوئی کوششن نہیں کیا تو ہم ڈریکٹ نائنٹین پہ موو کر چکے ہیں تو سمپلی آپ نے ادھر میں اس کا کوئی لگا کے اس کو سیو کر لیتا ہوں تو دیکھیں جی جیسے میں نائنٹین کوششن کو کو سیو کرپ اس کو سیو خیا ہے تو اس پہ بھی گرین باکس آگے ہیں اب میں چاہتا ہوں جی میں پر سٹ کوششن میں جانا چاہتا ہوں تو میں نے سمپلی یہ والا جو بٹن ہے یہ پرسٹ کوششن کا ہے اور یہ والا جو بٹن ہے یہ لاسٹ chose ہے اور یہ جو اس کے سینٹر میں دو بٹن ہے ایک نیکسٹ بٹن ہے نیکسٹ کہن کا ہے اور ایک پریویس کسیشن کا ہے یہ والا یہ یہ سیو السیو بٹن ہے یہاں پہ آپ کا ٹائم چل درہ됐ا ہے آپ کا جتنا ٹائم لیفٹ ہے تو جیسے آپ پیپر سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ٹائم بھی آپ کا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے جیسے آپ کا ٹائم گزرتا جاتا ہے تو جیسے ہی ٹائم گزرے گا تو آپ کا ٹیپر اٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا آپ نے کچھ بھی کرنا نہیں کرنا اگر آپ نے پہلے کلوز کر دیا تو ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے تو وہ اٹومیٹکلی کلوز ہو جائے گا آپ کی سکرین پر تینکیو لکھا ہوا آ جائے گا اور اکثر اوقات کچھ ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں بھئی ہمارے سکرین پر تینکیو لکھا ہوا نہیں ہے ہمارا پیپر چل رہا ہے اور ٹائم اینڈ ہو چکا ہے وہ سیو نہیں ہو رہا نیکسٹ تو آپ نے اس کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے وہ انسٹرکٹر جانے لیب والے اور ان کا کام جانے آپ نے بس اس کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ آپ کا ٹائم کمپلیٹ ہو چکا ہے بس آگے نیکسٹ سیو نہیں ہو رہا تو اگر تو اکثر اوقات خود ہی سیو ہو جاتا ہے انڈ ہو جاتا ہے لیکن کچھ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ سیو نہیں ہو پاتا سسٹم بیزی ہونے بیجی سے تو جو انسٹرکٹر ہے وہ اس کو سیو کر کے آگے سینڈ کر دیتے ہیں کیمپس میں تو اس کی آپ نے ٹینشن نہیں نہیں کیونکہ میرے ساتھ بھی کافی باری اس طرح ہو چکا ہے تو میں نے مناسب سنجھا کہ آپ کو بھی اس سے اگاہ کر دوں تو اس کے برابہ یہ تمام چیزیں ہیں اس کی تو آپ نے کوشش کرنے ہیں آپ نے تمام کوششنز اٹیمٹ کرنے ہیں اس کے علاوہ جو میں آپ کو ٹرک بتانا چاہ رہا ہوں آپ نے کوئی بھی کوششن خالی نہیں چھوڑنا جہاں یہ ایم سی کیوز ہے آپ نے کوئی نہ کوئی کوششن اس کا لگا کے سیف کر دیں خاص اور پر دو مارکس کے کوششن تین مارکس کے کوششن اور فائیو مارکس کے جو کوششن ہیں آپ نے ان کو کبھی بھی خالی نہیں چھوڑنا کیونکہ اگر آپ اس کو خالی چھوڑیں گے تو وہاں پہ بلینک آئے گا بلینک پیپر جو بلینک پیپر ہوتا ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں نکلتا جب اگزیمنر چک کرتا ہے تو وہ پرنٹ نکالتا ہے اس کا پرنٹ آؤٹ نہیں نکلتا بلینک پیپر کا اگر وہ آن لائن بھی چک کریں کمپیوٹر پہ بھی چک کریں تو وہ بلینک پیپر شو ہی نہیں کرے گا کمپیٹر اس کو یعنی کہ ختم کر دے گا اس کوئی بھی کوئی بھی کوئی خالی نہیں چھوڑنا آپ نے کچھ نہ کچھ لکھ کے ہی آنا ہے تو یہ تھا اس کا ڈیمو اگر آپ کی کوئی بھی کیوریا کوئی 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 آپ کو کس چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ سمپلی کمنٹ کریں گے میں اس کے بارے میں آپ کو اگاہ کر دوں گا تو یہ تھا جی ڈیمو آپ کو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے کافی ہلفور ہوگا اور ویڈیو آپ کے لئے ہلفور ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کرنے تاکہ مزید آنے والی اچھے چیز ویڈیوز کا سلیوشن بھی آپ کو مل سکے اس کے علاوہ میرے چینل پر سلیوشن بھی اپلوڈ ہوتے ہیں اور الحمدللہ پورے پورے مارکس والے جو ہنڈر پرسن آثنٹک سلیوشن ہوتے ہیں وہ ہی اپلوڈ ہوتے ہیں تو یہ تھا جی ڈیمو اس کے بعد میں کہتا ہوں جی اس کو کوئیسن کو ہم نے فینش کرنا ہے ابھی ہمارے پاس تین چار منٹ باقی ہیں میں نے پیپر کر لیا ہے تو سمپلی میں کروں گا جی کلک ہیئر تو فینش یور ایکزیم تو میں نے جیسے اس پر کلک کیا جی تو یہ پوچھ رہا ہے جی آپ نے ٹوٹل چار میں سے ٹونٹی سکس میں سے ٹوٹل فور کوششن سالو کی ہیں تو اگر آپ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے میں نے فور ہی کرنے تو آپ نے فور نہیں کرنے بلکہ آپ نے سارے کرنے تو میں ایسے ڈیمو دے رہا ہوں آپ کو تو آپ نے سمپلی فینش کرتے ہیں لیکن اگر آپ چاہ رہے ہیں جی آپ کا مور بدل چکا ہے آپ کہتے ہیں جی میں ایک دو کوششن اور اٹیمٹ کرنوں تو سمپلی آپ نے ادھر ریزیم پر کلک کرنا ہے تو ہمارا پیپر اگر سٹارٹ ہو چکا ہے تو جی جو پہلے سیو ہیں وہ سیو رہیں گے کچھ نہ گئیں گے ہمارا دوبارہ سے پیپر شروع ہوگا دوبارہ سے نہیں ہوگا جہاں آپ سے آپ نے چھوڑا تھا وہ ہی سے شروع ہوگا تو نیکس ٹرے کے دو کوششن کر لیتے ہیں جی تو جی آ چکا ہے ہمارے سبجیکٹیو ٹائپ کوششن یہاں پہ کوششن ہوگا اور یہاں پہ آپ نے سمپلی کلک کھیئر ٹو ایڈ آنسر یہاں پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کی رائٹنگ والی ویڈو آ جائے گی تو وہاں پہ آپ نے سمپلی رائٹ کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے رائٹ کر کے اس کو سیو کر لیا ہے تو ہمارے یہ آگے اس کے علاوہ اگر آپ ایم سی کیوز پہ ہیں یا آپ نے سمپل سکرین پہ آپ لکھنی رہے تو آپ کبھی بھی بیک سپیس یا ایف فائی پرس نہیں کرنا اس سے آپ کا پیپر کلوز ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اوپن ہونے میں کافی کچھ ٹائم لگ سکتا ہے جس کے آپ جس کے جیسے آپ کا وہ ٹائمز آیا ہو جائے گا آپ کو پیپر اٹیپ نہیں ہو پائے گا اور اس کے علاوہ جنسٹورین کا میت میں مسئلہ ہے میں نے کمپلیڈ ویڈیو بنا رکھی ہے میت کی شارٹ کٹ کیس کی میت کیسے یوز کرنا ہے اس کی شارٹ کٹ کیس کی اگر آپ کی میت ہے تو آپ وہ ویڈیو لازمی سے دیکھیں اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا یہاں اوپر آئی بٹن میں آپ کو مل جائے گا وہ ویڈیو آپ نے لازمی دیکھنے جس سے آپ کی میس ٹائپ کی سپیٹ کافی انکریز ہوگی کیونکہ اس میں میں نے شارٹ کٹ کیس بتائی ہوئی ہے آپ نے کیسے پیپر کو جلدی سے سالو کرنا ہے آپ نے کیسے اگزام سوفیر کے اندر میس ٹائپ کو یوز کرنا ہے تمام ڈیٹیلز میں اس سے ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اور وہ ویڈیو بھی آپ نے لازمی سے دیکھنے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے کافی ہلپ رہ جاؤ گی سمپلی ہم پیپر کو فنش کر لیتے ہیں جی تو آئیے ریڈ کیئر فلی اور آئی سٹ اس کا مطلب ہے آپ کا پیپر انڈ ہو چکا ہے اگر آپ تینکیو لکھا ہوا نام بھی آئے آپ کو پیپر بھی چل رہا ہے لیکن ٹائم نیچے انڈ ہو گیا تو پھر بھی سمجھیں کہ آپ کا پیپر بس کلوز ہو چکا ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا میں پہ تو یہ تھا آج کا ڈیم امید ہے کہ آپ کے لئے کیفی ہلپ رہا ہے ویڈیو آپ کے لئے ہلپ رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید اچ اچھی ویڈیوز سائیمنٹ کیوزے جوڈیو کیسے سیٹریشن مل سکیں تینکس پر ورچنگ اللہ حافظ فیمان اللہ